آپ جب صداد چکلہ، ماہرہ شرمہ کے ساتھ بات کریں تو آسم بیچ میں کوڈ پڑے گا اور بعد میں جگڑا کرنا شروع کر دے گا اس کو جگڑا کرنے کے Sierra اس نے پچھلے ہفتے سے یہ جگڑا کرنا شروع کر دیا اس لگتا ہے اس کے بعد یہ جیتے گا یہ پارس کے ساتھ بھی جگڑا کر رہا ہے پارس کے ساتھ بھی خوب جگڑا کر دے گا اس کے بعد akhب P COL کے گاریاں بھی دے گا اسے آس میں پچھلے ڈو تین ایپیسوڈ سے آپ دیکھیں گے جب بھی کوئی تاسک ہوتا ہے آسم سب سے پہلے جگڑا کرنا شروع کرتا ہے آج بھی آسم نے سب سے پہلے جگڑا شروع کیا آسم بیٹا ہے شفالی کو شفالی کو بولتا ہے کہ جا کے پارس کو مار پارس کو مارتی ہے جب شفالی تو تو بعد میں پارس بولتا ہے شفالی تو یہ مارنے کا کس نے بولا تھا تو اب بولتی ہے مجھے آسم نے بولا تھا آسم بولتا ہے میں نے بولا نہیں بعد میں شفالی بھی بکر جاتی ہے بالکل آج آسم نے سارا ٹاسک خراب کر دیا جو بگ بوس نے روک دیا اس کے بعد صداد چکلہ کی پرچائی بن کے اوپر آنے والا آسم ایک ٹاسک بھی صحیح سے نہیں کر پائے گا اس کے بعد اچانک سے یاد آیا گا لشمی کو کہ میں تو دیکھنی رہی میں تو مدہ بنانا چاہیے مجھے بھی مدہ بنانا شروع کر دے گا وہ بھی چلانا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد آسم لشمی نسائی کو بولے گا کہ ہماری ٹیم نے کچھ ایفر نہیں دکھائی ٹاسک میں جو ہم ہار گئے لشمی پورے ٹاسک میں ایک سیڈ میں بیٹھی رہے گی تو بعد میں بولے گی کہ سب نے کام کیا ملکل ٹاسک میں آپ دیکھیں گے جب آرس کی ٹیم ٹاسک جیتے گی تو آسم گسے میں پاگل ہو جائے گا ایک طرف آرس کی ٹیم جیتنے کی خوشی میں جشن منا رہی ہوگی دوسری طرف آسم گسے میں چلانا شروع ہو جائے گا جیتنے کے بعد پہلی مرتبہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آرتی خوش نظر آئے گی بعد میں صداد شکلہ بولے گا آسم کوئی چیٹنگ نہیں ہوئی لیکن آسم مانے گا نہیں آسم بولے گا شکلہ کو کہ چیٹنگ آپ نے کی ہے آگے دیکھیں گے آپ آسم کو ہار برداشت نہیں ہوگی رات کو آسم مدہ بنائے گا پھر صداد شکلہ کے ساتھ جو مدہ بن نہیں پائے گا صداد شکلہوں سے بول کر چپ کروا دیں گے پھر تھوڑی در کے بعد آسم سوچے گا کہ ادھر تو مدہ بنہ نہیں اب پارس کو پکڑ لے گا پھر پارس کے ساتھ جگڑا شروع کر دے گا لیکن ادھر وہ کامیاب ہو جائے گا پارس کے ساتھ اس کا جگڑا شروع ہو جائے گا آسم چلانا شروع کر دے گا پارس بھی بولے گا پھر چلانا شروع کر دے گے دونوں پھر پارس بولے گا آسم کو میرے ساتھ بیٹھ کر فورٹیج مت لیں لیکن آسم جگڑا ختم کرنے کا نام نہیں لے گا بعد میں آسم بولے گا میں پارس کو پارس میں تجھے باہر جا کے دیکھوں گا بعد میں جگڑا ختم ہو جائے گا تو آسم شیشے کے پاس جا کے بولے گا آئینے کے پاس جا کے بولے گا کہ شکر ہے میں کامیاب ہو گیا مدہ بنانے میں آج کے دن میں میں صداد شکلہ پارس کو بولے گا اسے مدہ بنانے مت دے آسم کو لیکن دوسری طرف آسم شیشے کے سامنے جا کے بولے گا تینگ گوڑ میں مدہ بنانے میں آج کامیاب ہو گیا تو یہ تھا آج کا بگ بوس اگر ہماری کوشش اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل لائکون کا بھی دبا دیں کمنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں